تو نمسکر دوستو ایون ٹیکنیکل گائیڈ میں آپ کا سواگت ہے آج کے بیڈو میں ہم بات کریں گے شفٹ کوٹ کے بارے میں دوستو جب ہمارے چار ازار گھنٹے کا بوچ ٹائم اور ایک ازار سسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ایڈسنس آکاؤنٹ میں اپنی جو بینک ڈیٹیل ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں جب ہم بینک ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس میں ایک آئی ایف ایسی پورٹ بینک اکاؤنٹس نام جو بھی ہے سب کچھ فل کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک آپسن آتا ہے شفٹ کوٹ کا تو دوستو یہ شفٹ کوٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو اس بیڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو پلیز بیڈیو اسکپ نہ کریں کیونکہ شفٹ کوٹ ہی ایک ایسا ہنڈا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کی جو یوٹیوب کی ارننگ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گی تو دوستو مان لو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے کسی بلیس میں کوئی برانچ ہے اس کے اندر ہے اور اس کا شفٹ کوٹ آپ کو پتا نہیں ہے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شفٹ کوٹ پرتیق برانچ کے لیے ایولیبل نہیں ہوتا ہے لیکن آئی ایف ایسی کوٹ پرتیق برانچ کا ہوتا ہے آئی ایف ایسی کوٹ سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ انڈیا میں لوکل ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں جو پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہ آئی ایف ایسی کوٹ کے تھرور کیا جاتا ہے تو یہ پرتیق برانچ کا ہوتا ہے لیکن شفٹ کوٹ جو ہوتا ہے وہ پرتیق برانچ کا نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا کسی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کسی گاؤں میں برانچ ہے اس میں آپ کا ایکاونٹ ہے تو اس کا سیفٹ کوڈ نہیں ہوگا اور یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا جو ایکاونٹ ہے کسی دسٹک کے اندر بھی کوئی برانچ ہے اس میں ہے آپ کا بینک ایکاونٹ تو بھی جروری نہیں ہے کہ اس برانچ کا سیفٹ کوڈ ہو اوکے یہ مطلب پرتیک برانچ کے لیے ایبلیبل نہیں ہوتا ہے شفٹ کوڈ کس لیے یوز کیا جاتا ہے شفٹ کوڈ کا یوز ہوتا ہے دوستو جب آپ یوٹیوب سے ارننگ کرتے ہیں تو جو پیسہ ہے یوٹیوب اور جو گوگل ایڈسنس ہیں یہ بیدیسی کمپنیاں ہیں جن کے مکھیل ہے امریکہ میں ہیں تو وہاں سے جو ہماری پیمنٹ ہے جو ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ارننگ کرتے ہیں وہاں سے وہ پیمنٹ سنگاپر آتی ہے اور سنگاپر سے انڈیا میں آتی ہے تو سنگاپر سے انڈیا میں وہ پیمنٹ لانے کے لیے ہمیں شفٹ کورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ بیدیس گھوننا چاہتے ہیں کہیں فورن کنٹری آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح آپ کا جو پیسہ ہے بیدیس سے یہاں انڈیا میں لانے کے لیے شفٹ کورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایک طرح سے ویزا ہو گیا تو دوستو شفٹ کورٹ کہاں سے لینا ہے ہمیں مان لو آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ ایس پی آئی کے اندر ہے بیسے تو جو پرائیویٹ بینک ہیں ایس ڈی ایپ سی آئی سی آئی سی آئی بینک یہ ان کی جو سروس ہے اچھی ہے لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایس بی آئی میں ہی ایکاؤنٹ اوپن کروائیے جیسے مان لو آپ کا ایس بی آئی میں ایکاؤنٹ ہے اور آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے جس برانچ میں وہ برانچ کسی گاؤں کے اندر ہے اس کا شفٹ کورٹ ہے نہیں آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھیں گے کہ آپ بینک کے مینجر سے بات کرو ان سے پتا کرو شفٹ کورٹ تو آپ کو پتا ہے انڈیا کی کیا حالت ہے آپ کسی بینک میں جاؤ گے کھڑے رہو گے صبح سے سام تک کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا نہ ہی کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا اور ایک ہی جواب دے گا وہ آپ کو کہ یہاں اس برانچ کا شفٹ کورٹ ہے نہیں بس بات ختم کر دے گا لیکن آپ کی پروبلم تو سولو ہوئی نہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہمیں کسی بینک میں نہیں جانا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنا موبائل اٹھانا ہے اور انٹرنیٹ پر سرچ مار لینا ہے شفٹ کورٹ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے کسی گاؤں کے اندر جو برانچ ہے اس میں ہے اس کا شفٹ کورٹ نہیں ہے تو آپ اپنا شفٹ کورٹ سہر میں کوئی برانچ ہے اس کا شفٹ کورٹ ہے اس بی آئی کا تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں برہتپر ڈسٹرک سے بلونگ کرتا ہوں تو میرا جو ایکاؤنٹ ہے وہ اس بی آئی میں ایک گاؤں میں ہے وہ برانچ وہاں کا شفٹ کورٹ نہیں تھا تو پھر میں نے انٹرنیٹ سے سرچ کیا کہ برہتپر میں کسی بینک کا شفٹ کورٹ ہوئے اس بی آئی کا برہتپر ڈسٹرک کے اندر بھی کسی بینک کا شفٹ کورٹ مجھے انٹرنیٹ پر ایبلیبل نہیں ہوا وہ ہوگا بھی تو پتا نہیں ہے یا میں اسے سرچ نہیں کر پایا ہوں لیکن میرے ساپسے مسکل ہے میں نے سرچ کیا تھا مجھے کہیں پر بھی برہتپر ڈسٹرک کے اندر کسی بھی اس بی آئی کا شفٹ کورٹ سرچ کیا تھا میں نے گوگل پر لیکن نہیں ملا اب دوستو اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا ایکاؤنٹ اس بی آئی کے اندر ہے تو آپ اس بی آئی کے کسی بھی برانچ کا شفٹ کورٹ یوج کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ اس بی آئی میں آپ شفٹ کورٹ ڈالنے ایسا ڈی ایپ سی کا یہ نہیں جلے گا اوکے تو پھر میں نے کیا کیا دوستو میں نے اپنا جو اپنے راجستان کی جو راستانی ہے جہپور میں نے جہپور میں شفٹ کورٹ سرچ کیا کسی بھی اس بی آئی برانچ کا تو مجھے بہت سارے شفٹ کورٹ مل چکے تھے اور ایک الور کا بھی ملا تھا تو میں نے پھر اس میں جہپور کی ایک برانچ کا جو اس بی آئی کی برانچ تھی اس کا ایک شفٹ کورٹ میں نے اپنے ایچسنس ایکاؤنٹ میں ڈال دیا تو سیمپل جو میرا پیسہ تھا میرے ایکاؤنٹ میں آ گیا ان کی کچھ دیٹ ہے کابھی ڈائم پہلے کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے گیارے بارے تاریخ کو مطلب ایک میل آیا تھا میرے پاس اور اس کے آٹھ سے دس دن بعد جو آپ کا پیسہ ہے نا اکیس بائیس تاریخ کو سمتھیں آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شفٹ کورٹ کسی بھی برانچ کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے ڈسٹک میں کوئی بھی برانچ ہے آپ کا ایکجمپل کے لیے ایس بائی میں ایکاؤنٹ ہے تو آپ کسی بھی ایس بائی برانچ کا شفٹ کورٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کے ڈسٹک میں ہو آپ کے اسٹیٹ میں ہو یا اول اوبر انڈیا میں کہیں پر بھی ہو اس کا شفٹ کورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ اپنا جو پیسہ ہے آپ نے جو ارننگ کی ہے یوٹیوب سے اسے اپنے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو سیفٹ کورٹ کا فنڈا اور یدی آپ کو سیفٹ کورٹ نہیں ملتا ہے تو کمنٹ میں آپ مجھے اپنا جو اسٹیٹ ہے اور اپنا جو بینک ہے جس بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے وہ مجھے کمنٹ کریں اور میں آپ کو شیفٹ کورٹ سرچ کر کے دے دوں گا اور ہنٹڈ پٹشنٹ ورک کرے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ شیفٹ کورٹ یوز کیجئے کسی بھی بھائی کو شیفٹ کورٹ نہیں ملتا ہے تو پھر سے میں ایک بات دورانہ چاہوں گا کہ آپ مجھے کمنٹ میں اپنی آپ کا مطلب کون سی بینک میں ایکاؤنٹ ہے ایس ڈی ایپ سی آئی سی آئی ایس بی آئی جو بھی ہے وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں اور اپنا اسٹیٹ بتائیں تو میں آپ کو شیفٹ کورٹ سرچ کر کے دے دوں گا تو امید کرتا ہوں دوستو شیفٹ کورٹ کے پرابلم آپ کی شالب ہو گئی ہوگی آپ کو ڈننے کی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی کسی بینک میں جانے کی ضرورت ہے بہت ساری یوٹیوبرز بولتے ہیں کہ بینک میں جاؤ مینجر سے بات کرو یہ کرو وہ کرو مطلب ڈرا دیتے ہیں ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ڈننے والی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جس کسی بھی برانچ میں ہے اس کا شیفٹ کورٹ نہیں ہے تو آپ اپنے اسٹیٹ دسٹک کی دسٹک میں نہیں ہے تو اسٹیٹ کی اسٹیٹ میں نہیں ہے تو اول آور انڈیا سے کہیں پر بھی وہ برانچ ہو کسی بھی برانچ کا ہو لیکن جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو آپ کا ایس بی آئی ہے تو آپ ایس بی آئی کی کسی بھی برانچ کا شیفٹ کورٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کا ایس ڈی ایپ سی میں اکاؤنٹ ہے تو آپ SDFC کی کسی بھی برانچ کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ already میں نے یہ سب کیا ہوا ہے اور میرا جو پیسہ ہے وہ میرے ایکاؤنٹ میں آ بھی چکا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی انفرمیٹیوز لے کے آتے رہیں گے اور آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی ٹوپکس ریلیٹڈ کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور کمنٹ کیجئے تو ویڈیو بوچ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد